مرشک نیوز کل تعداد چار لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو پینتیس ہے کرونہ وارس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین ہزار آٹھ سو دس ہے کرونہ وارس جو بحق مریضوں کی تعداد ایک سو چودہ کمیونٹی بیس امواد کی تعداد اٹھتر ہے ٹڈی دل کا دوبارہ بڑی تعداد میں صبائی دار الحکومت کوئٹا پر یلغار ٹڈی دل کوئٹا کے مرخزی علاقوں سمیت نواہی علاقوں پر بھی حملہ آور ہو گئی پاکستان ریلوے گران مزدور محاز ورکر یونین ہرنائی کے جانب سے آئی ایم ایف کے منظور شدہ مزدور دشمن بجٹ ہزاروں مزدوروں کی جبری برطرفی اور دیگر مطالبات کے نامنظوری کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا ٹوبا جگزے کے علاقے خیرزائی ساشا میں سترہ جون کی رات بربریت کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں قاتل نے بیوی کو قتل کر دیا تحصیل دار ٹوبا اور لیوی سپورس دوبندی نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے آج علی الصبح ٹوبا کے علاقے قدنی سے قاتل سردار محمد کو گرفتار کر دیا کرونا وائرس جب پاکستان میں داخل ہوا یہ وہ وقت تھا جب دیگر صوبوں کو کرونا وائرس کے بارے میں ابتدائی معلومات بھی نہیں تھیں اس وقت حکمت بلوچستان نے دورند دیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تفتان بورڈر پر زارین کو روکنے انہیں قرنٹینہ کرنے اور تمام ضروری سہریات کی فراہمی کا فیصلہ اور اقدامات کیے وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کرونا وائرس کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر محدود وسائل میں رہتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر حفاظتی اقدامات کیے گئے ابتدائی طور پر تفتان بورڈر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا صورتحال کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے حکمت بلوچستان نے امرجنسی بنیادوں پر تفتان میں قرنٹینہ سینٹر قائم کیا محکمہ صحت پیڈی ایم اے اور زلعی انتظامیہ نے دستیاب وسائل گروہ کار لاتے ہوئے پانچ ہزار سے زائد زائرین کو اشیاء خودنوش طیبی سہولیات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا ایران سے آنے والوں کی سکریننگ کا آغاز فوری طور پر کر دیا گیا اور ساتھ ہی صوبے بھر میں ہیلتھ امرجنسی اور بعد ازان پندرہ مارچ سے صوبے بھر میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ساتھ ہی چمن بورڈر کو سیل کر کے وہاں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا جہاں تین سو افراد کو قرنٹینہ کرنے کے گنچائش رکھی گئی اس کے علاوہ پی سی ایس آئی آر آر ڈی اے کوچا میں بھی قرنٹینہ مرکز قائم کیے گئے اور شیخ زید ہسپتال کوچا کو کرونا وارث کے مریضوں کے علاج کیلئے مختص کیا گیا جبکہ حکومت کرونا وارث کی تشکیز کیلئے فوری دور پر فاطمہ جناس چیست ہسپتال میں ایک موجن ٹیسٹنگ لائب کا خیام عمل میں لائے جہاں روزانہ کے بنیاد پر کرونا کے مشتبہ مریضوں کی باقاعدہ ٹیسٹنگ شروع کی گئی مزید براہ وزیرحالہ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر کوہٹا شہر کے مختلف مقامات پر کرونا وارث کی رینڈم ٹیسٹ کرنے کا آغاز کیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر ٹیسٹنگ مراکز قائم کر کے شہریوں کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس زمن میں تاحال آٹھ ہزار سے زائد مریضوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً نو سو افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے جبکہ کرونا وارث سے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک سو اسی ہے حکومت بلوچستان نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ڈاکٹرز پیرامیریکس و دیگر عملے کی حفاظت کیلئے مؤثر اقدامات کیے اور حکومتی سطح پر ڈاکٹرز ٹیبی عملے اور صوبے بھر کے ہسپتالوں میں فرائض سے انجام دینے والے الکاروں کی تحفظ کیلئے اب تر بہتر ہزار پی بی ای کٹس پیتالیس ہزار این نائنٹی فائب ماسک چھ لاکھ پچیس ہزار دستانے دو لاکھ شو انہیک کورز پیتالیس ہزار سیفٹی گوگلز اسی ہزار اکسیجن ماسک تین لاکھ ستر ہزار سرجیکل ماسک ہزاروں کی تعداد میں وی ٹی ایم چھ ہزار ہائیجین کٹس دس ہزار سینٹائزرز دو ہزار اپرن اور ہزاروں نیٹر جرسین کش سپری فراہم کیا گیا اسی طرح دیویجنل کمیجنروں کو ریلیف کا سامان اور ضروری طبیعی آلات فراہم کیے گئے کرونا وارث کی روک تھام کے لیے محکمہ سہت و زلعی انتظامیہ کوئٹا کے مشتر کا تعاون سے کوئٹا میں ریپڈ رسپونس ٹیم کا قیام عمل میں لائیا گیا جس کے تحت ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل ٹو پر کسی بھی وقت رابطہ کر کے مدد الگی جا سکی ہے لوگ ڈاؤن سے متاثرہ گھرانوں کو بلاسود قرضہ دینے کے لیے حکومت نے فوری طور پر ایمرجنسی قرض حسنس کی انکلچرہ کیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے پچیس ہزار خاندانوں کو بلاسود قرضہ فراہم کیا جائے گا اس کے علاوہ کرونا وارث ریڈی فنڈ بھی قائم کیا گیا جس کے ذریعے لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے دہاری دار طبقہ اور مستحقین کے لیے تخمینے کے مطابق صبح حکومت میں ایک معاشی پیکج تیار کیا حکومت مستحق افراد میں خصوصی فود سیکیورٹی کمیٹی اور متعلقہ ڈکٹی کمیشنرز کے ذریعے راشن تقسیم کر رہی ہے جس کے تحت اب تک خیر سرکاری امدادی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے دو لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جا چکا ہے دوسری جانب وزیراعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت بھی معاشی طور پر متاثرہ مستحق افراد میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ چاری ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک رفائی تنظیم کے تعاون سے مستحق خاندانوں کو پکی پکائی روٹیوں کی فراہمی کا پروگرام شروع کیا ہے پروگرام کے ذریعے دو لاکھ بیس ہزار دو دیا مستحقین میں تقسیم کی جا چکی ہیں حکومت بلوچستان دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے کرونا وارث کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے پوری طرح پرازم ہے اور معاشر کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرونا وارث کے خلاف جاری جنگ میں حکومتی کاوشوں میں بھرپوس ساتھ دینا چاہیے نحکمہ اطلاع حکومت بلوچستان ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ لس بیلہ کی اقلیتی برادری کا حکومت بلوچستان سے اظہار تشکر سرکاری ذرائع کے مطابق وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان نے مشیر پارلیمانی اور اقلیتی امور کی تجویز پر گوادر ساحلی شہرہ سے ملحقہ تاریخی ہنگلاج مندر کے تیرہ کلومیٹر لنک کی تعمیر کے لیے ایک سو بیس میلین کی لاغت سے پروجیکٹ کی منظوری دی سابق ایگزیگیٹیو انجینئر بہرام گچکی نے ترجیحی بنیادوں پر اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز اور روچ کے ارث ورک کا نوے فیصد تعمیراتی کام مکمل کیا تھا لیکن ان کے تبادلے کے بعد تائینات افسران نے اس پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری رکھا ڈیپٹی کمیشنر لس بیلا ڈاکٹر حسن وقار چیما اور سیکریٹری سی اینٹ ڈبلیو نورل امین مینگل ہنگلاج مندر پروجیکٹ سائٹ کی مانیٹرنگ کے لیے مسلسل دورہ کرتے رہے ہیں لنک روچ پر پروجیکٹ کا پہلا فیز چار اشاریہ سات کلومیٹر روان ہفتے پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور پروجیکٹ کا فیز ٹو آئندہ مالی سال میں مکمل ہوگا تاہم منصوبے پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے لسپیرہ میں اقلیتی کمیونٹی کی ویل فیر انہیں ترقی کے ادھارے میں شامل کرنے کے لیے وزیراعلا بلوجستان کی خصوصی دلچسپی سے ہنگلاج ماتا مندر میں متعدد گوادر ساحلی شہرہ پر تفریحی مقامات کنڈ ملیر سے ملحقہ تاریخی ہنگلاج مندر میں سال بھر یاتری اور سیاہوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے پاکستان میں رہنی والے اقلیتی برادری کو مکمل مذہبی ازادی اور بنیادی حقوق میسر ہیں ڈاکٹر بسین بیک ترجمان میڈیا کارڈینیٹر برائی ڈائریکٹر جنرل ہیلت لوجستان صبائی ہیلت ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل کی کرونا وائرس اپ ڈیٹ سکریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد ایک لاکھ چھے ہزار کیارہ کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد ایک سو پینٹالیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ دو ہزار اکسٹھ ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ سات ہزار چار سو چوہتر کرونا کے لیے کیے گئے ٹیس کی تعداد آٹھ سو اکتیس اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چار لاکھ سات ہزار سات سو پینٹیس ہے کرونا وائرس صحتیاب مریضوں کی کل تعداد تین ہزار آٹھ سو دس ہے کرونا وائرس جواب حق مریضوں کی تعداد ایک سو چودہ کمیونٹی بیس امباد کی تعداد اچھتر ہے ٹیڈی دل کوچہ کے مرکزی علاقوں سمیت نواحی علاقوں پر بھی حملہ آور ہو گئی بربک سپری نہ ہونے کی وجہ سے ٹیڈی دل دوبارہ حملہ آور ہو گئے کوچہ کے نواحی علاقے اختراباد میہ گنزی کے باغات پر حملہ آور ہو گئے سیب آڑو گندوم زرد آلو کی تیار فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان کا خچہ پر وقت سپری نہ ہونے کی وجہ سے ٹیڈی دل مزید بڑھنے کا بھی خچہ ہے کئی دن گزرنے کے باوجود انتظامیاں کی جانب سے سپری نہیں کیا گیا ٹیڈی دل سے اس وقت بلوچستان کی تمام اضلاع متاثر ہوئے ہیں ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر سپری کیا جائے گا کاشت کاروں کا بتاربہ ہے کہ ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے بلوچستان کے چند اضلاع میں سپری جاری کیا جائے کاشت کاروں نے سبائی دارہ حکومت کے جانب سے کچھ علاقوں میں سپری کو ناکافی قرار دیا ہے ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے موثر اقتامات نہیں کیے گئے تو گندم سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچے گا اگر بروقت سپری نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں گندم کی کرلت پیدا ہو سکتی ہے خبر کے لیے رکھ کرتے ہیں ہرنائی کا جہاں سے ریپورچر کے مطابق پاکستان ریلوے گرین مزدور محاز ورکر یونین ہرنائی کے جانب سے آئی ایم ایف کے منظور شدہ مزدور دشمن بجٹ ہزاروں مزدوروں کی جبری برطرفی اور دیگر مطالبات کے نامنظوری کے خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوا تفصیلات کے مطابق ریلوے ورکرز ہرنائی کے ذلعی صدر محمد رمضان ترین قیادت نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر مزدور کے حق میں نعرے درش تھے اس کے علاوہ ریلوے ریٹائر ملازمین کی گریجورٹی اور ٹی اے بلز کی ادائیگی کے لیے مطالبات شامل تھے جبکہ آئی ایم ایف کے مزدور دشمن بجٹ نامنظور نامنظوری کے نعرے لگائے گئے اس کے علاوہ ہزاروں مزدوروں کی جبری برطرفی نامنظور ریلوے ملازمین کی چانٹی نامنظور جیسے مطالبات شامل تھے ٹی ایل اے اور پی ایم پیکج ملازمین کو کنفرم کرنے سپلیمنٹری بلز اور ملازمین کی دیگر واجبات فوری طور پر ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا بلال ترین کے ساتھ مشرک نیوز ہرنائی توبہ جگزے کے علاقے خیرزئی ساشا میں سترہ جون کی رات بربریت کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں قاتل نے بیوی کو قتل کر دیا توبہ جگزے کے علاقے خیرزئی ساشا میں سترہ جون کی رات بربریت کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں قاتل نے بی بی آریفہ کو ڈنڈو اور تیز آرات سے مار مار کر قتل کر دیا تھا اور جس کی اندخناک ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹیپٹی کمیشنر کی ہدایت کی روشنی میں اسسسٹن کمیشنر چمن زکاولہ درانی کی نگرانی میں تحصیل دار توبہ اور لیوی سپورس دوبندی نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے آج علی الصبح توبہ کے علاقے قدنی سے قاتل سردار محمد کو گرفتار کر لیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی